انسان کا ذہن حق کا آئینہ ہے آئینے کے سامنے کوئی چیز لائی جائے تو وہ اس کی ہو بہو صورت اپنی سطح پر اتار دیتا ہے وہ کبھی اس میں کوتا ہی نہیں کرتا ٹھیک یہی حال آدمی کے ذہن کا ہے اس کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہ فوراں اس کو پہچان لیتا ہے وہ پوری طرح اسے پا لیتا ہے وہ نہ دیکھنے میں غلطی کرتا اور نہ پہچاننے میں پھر کیا وجہ ہے کہ آیاتِ بینات کھلے دلائل کے ذریعے حق سامنے آتا ہے اس کے باوجود بے شمار لوگ اس کو قبول نہیں کرتے اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ نفسیاتی اٹکاؤ ہے ایسے افراد کا گہرہ تجزیہ کیجئے تو ان کے افکار کی وجہ کوئی حقیقی دلیل نہیں ہوگی بلکہ کوئی نہ کوئی دوسری غیر متعلق چیز ہوگی جس کے ساتھ آدمی اٹکا ہوا ہوگا سچائی کو پانے کی ایک ہی لازمی شرط ہے وہ یہ کہ حق واضح ہونے کے بعد آدمی کسی بھی اور چیز کو اپنے لیے رکاوٹ نہ بننے دے مگر آدمی اکثر حالات میں ایسا نہیں کر پاتا وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کو اپنے لیے رکاوٹ بنا لیتا ہے کوئی کسی شخصیت پر اٹک کر رہ جاتا ہے کوئی کسی مفات پر کوئی کسی اور چیز پر یہی وہ کمزوری ہے جس نے ہر دور میں بے شمار لوگوں کو سچائی اختیار کرنے سے محروم کر دیا وہ پانے کے باوجود اس کو پانے میں ناکام رہے ابو جہل کے لیے اس کا قیادتی مفاد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا طائف کے لوگوں نے حق کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ اس کا اعلان ایک ایسے شخص کی زبان سے ہو رہا تھا جو بظاہر انہیں وقت کی بڑی بڑی شخصیتوں سے کم تر دکھائی دیتا تھا یہود نے آپ کا انکار اس لیے کیا کہ آپ کو پیغمبر ماننے سے ان کا احساس برطری ٹوٹتا تھا شہنشاہ ہر قل نے اس لیے اس کا اقرار نہیں کیا کہ اس نے محسوس کیا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں اپنی قوم سے کٹ جاؤں گا ہر ایک دلیل سے مفتو ہو چکا تھا مگر ہر ایک کسی نہ کسی چیز میں اٹک کر اس کو قبول کرنے سے باس رہا اس دنیا میں حق صرف اس شخص کو ملتا ہے جو کسی اٹکنے والی چیز پر نہ اٹکے سچائی کا دلیل سے واضح ہو جانا ہی اس کے لیے کافی ہو کہ وہ اس کو ہماتن قبول کر لے مولانا وحید الدین خان